وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام ناظرین و سامعین آج ہمارا موضوع ہے بے زبانوں کی یعنی نباتات جمادات حیوانات کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس حوالے سے مفتگو ہوگی اس سے پہلے کتاب شفا سے آج کا وظیفہ بخار میں سردرد کی شدت کا روحانی علاج بعض اوقات بخار ہوتا ہے اور اس میں سردرد بہت شدید ہوتا ہے تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے اور اس کے علاوہ بھی اگر سردرد ہو تو پھر بھی یہ آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے یعنی جسم میں درد ہو سر میں درد ہو بخار ہو اس کے لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے دعا سماعت فرما لیجئے بخار میں سردرد میں جسم درد میں یہ پڑھی جا سکتی ہے ہر قسم کے درد کے لیے بسم اللہ الكبیری نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعاری من شر کل عرق نعاری ومن شر حر ناری تو بلکل اس کا مان اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت عظمتوں والا ہے کبریائی والا ہے اور اسی کی ہمپناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے اور اسی طرح جو مشکلات آتی ہیں ان کے شر سے حتیٰ کہ جو جہنم کی گرمی ہے جہنم کی شدت ہے اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں دوسرا وظیفہ سردرد کے لیے بالخصوص جس شخص کے سر میں شدید درد ہو تو اس کے ماتھے پر سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو انگلی سے لکھا جائے سردرد ہے تو ماتھے پر انگلی سے سات مرتبہ یا جبارو لکھا جائے اور پھر تین مرتبہ ماتھا پکڑ کر تین مرتبہ پکڑیں گے ہر دفعہ پکڑ کر یعنی وہ اکیس مرتبہ ٹوٹل ہو جائے گا ہر دفعہ سات مرتبہ پڑھنا یا جبارو یا سلامو تین مرتبہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلامو سات سات دفعہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ کیسا ہی درد ہو جاتا رہے گا اور اگر آدھے سر کا درد ہے تو پھر یہ روحانی علاج یہ عمل سورہ نکلنے سے پہلے کرے انشاءاللہ بہت جلد شفاہ ہوگی تو یہ بخار سردرد جسم میں درد کے لیے بہت مجرب روحانی عمل ہے روحانی علاج ہے حصہ بنائیے اور آدھو عظائف کا حصہ بنائیے اپنے عیزہ قریبہ رشتہ داروں دوست احباب روسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے یہ ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ میرے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدے اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے مشکلات ہم سے دور فرما دے آمین جی ناظرین و سامعین نبی رحمہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر ہر چیز کس طرح محبت رکھتی ہے کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی مانتی اور پہچانتی ہے ارسلتو الناس اکافہ لوگوں کے حوالے سے بھی بنین و انسان سبی کے لئے فرما دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبی کے لئے ہیں اسی طرح قل یا یا ناس انی رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے بنین و انسان میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے تمام کائنات کے لئے تمام مخلوقات کے لئے سرا پہ رحمت بنا کر بھی جائے ان جہانوں میں بے زبان بھی شامل ہیں نبادات بھی شامل ہیں جمادات بھی شامل ہیں شجر بھی شامل ہیں حجر بھی شامل ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ عالمین میں شامل ہے اور ہر ذرہ ذرہ کے لئے تمام عالمین کے لئے تمام جہانوں کے لئے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں اس رحمت کا اظہار کیسے ہوا اس پر گفتگو ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں آتا ہے ایک فرمان مبارکہ یوں بھی کہ ما من شیئن اللہ یعلم انی رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین اسی کی طرح یہاں بھی ما نافیہ ہے اور پھر اللہ استثناء کے لئے ہے جو ما نافیہ ہوتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی وہ جس صفت کا ذکر ہو رہا ہے جس چیز کا بیان ہو رہا ہے وہ عام ہوتی ہے وہ متلقاً اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ عام ہوتی ہے وہ خاص نہیں ہوتی اس کو مقید نہیں کر سکتے جیسے اللہ فرمارا ہے وما ارسلناک اس کا لفظ درجمہ یوں بنے گا وما ارسلناک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اللہ مگر صرف اور صرف رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر تو اس لئے یہ اب عموم عمومی ہو جائے گا اس میں قید نہیں لگائی جا سکتی کہ فلان کے لئے تو آپ رحمت ہیں فلان کے لئے رحمت نہیں ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو یہ ہوئی ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ کوئی چیز ایسی نہیں لفظی معنی یہ ہوگا کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے کہ بے شک میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہر ہر چیز جانتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کے بعد فرمایا ہاں مگر سرکش انسان اور جنات کے سوا یعنی سرکش انسان اور جنات یہ میرا انکار کرتے ہیں میری رسالت و نبوت کا ختم نبوت ختم رسالت کا ورنہ کائنات کی ہر ہر چیز ہر ہر ذرہ چاہے جاندار ہوں بے جان ہوں زویل اقول ہوں غیر زویل اقول ہوں زیرو ہوں غیر زیرو ہوں نوری ہوں خاکی ہوں ناری ہوں یعنی آگ سے بنائے ہوئے جنات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت ختم نبوت ختم رسالت کو یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں سوائے دو قسم کی مخلوقات کے وہ آکی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ دو کون سے گروہ ہیں جو میری رسالت پر ایمان نہیں لاتے میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ ہیں سرکش انسان اور سرکش جنات تو جو آکی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ختم رسالت آکی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حکم کے مطابق وہ سرکش ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تکبر کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ مسلمانوں کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت ان کی شان ان کی عظمت کا انکار کیا از راہ تکبر انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اس نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا کہ اے باری تعالی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اس کی دانیست میں وہ سمجھتے تھا آگ بہتر ہے اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں نے بھی جو سجدہ کیا سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دراصل نور مبارکہ کو سجدہ کیا تھا انہوں نے جو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا اور اسی کی تعظیم فرشتے بجال آئے تھے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کوئی تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے وہ حرام نجائز گناہ ہے کرنے والا گناہگار ہوگا اور اگر خدا سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کر الہ سمجھ کر مابو سمجھ کر سجدہ کیا جائے گا تو وہ کفر ہوگا اور سجدہ کرنے والا ایسا سجدہ کرنے والا کافر ہوگا دائر اسلام سے خارج ہوگا تو فرشتوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو سیدن آدم علیہ السلام کی پہشانی میں چمکتا تھا اس کو سجدہ کیا لیکن شیطان ابلیس نے اس کو بھی سجدہ نہیں کیا اور پھر راندہ درگاہِ الٰہی ہو گیا تو یوں آج بھی جو سرکش انسان ہیں یا جو سرکش جنات ہیں وہ اللہ کے حکم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ یہاں پہ اگرچہ بنین و انسان کا ذکر ہے لیکن چونکہ دو مخلوقات مکلف ہیں شریعت ان پر لاغو ہوتی انسان اور جنات وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون تو یہ سرکش جنات یا سرکش انسان یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت و ختم رسالت سے انکار کرتے ہیں یہ سرکش ٹھہرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق باقی تمام مخلوقات وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہوتی بھی تھی ہوتی بھی ہیں اور تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی فیضیاب ہوتی رہیں گی انسانوں پر جنات پر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہی حتی کہ کفار پر بھی آج بالخصوص جو بے زبانوں پر یعنی جانوروں پر اور نباتات اور جمادات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی رحمت تھی شفقت تھی اور انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور بعض قاتل نبوت اور رسالت حتی کہ ختم نبوت کی گواہیاں دیں ان کا ذکر ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے حدیث مبارکہ کے مطابق ارز کر دیا ہر ہر چیز آپ کی رسالت نبوت ختم نبوت ختم رسالت پر ایمان لاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بولیاں بھی جانتے ہیں حتی کہ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں تمام پتھروں درختوں کی بولیاں جانتے ہیں درخت اور پتھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اپنی مشکلات اپنے حالات پیش کیا کرتے تھے صلاة و سلام عرض کیا کرتے تھے جانور اپنی مشکلات پیش کیا کرتے تھے اپنی شکایات پیش کیا کرتے تھے استغاثہ کیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شانی عطا فرمائیں حتی کہ جبل احد احد پہاڑ مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ اور مکہ المکرمہ میں حیرہ جبل حیرہ حیرہ غار بھی ہے اور حیرہ پہاڑ بھی ہے ان دونوں کا حدیث مبارکہ میں واقعہ موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جبل حیرہ پر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ اکرام علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو جبل حیرہ وہ جھومنے لگا خوشی سے وجد میں آ گیا تو اس موقع پر اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عنہ مکہ المکرمہ میں جبل حیرہ کو اشارہ فرمایا اے جبل حیرہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور باقی تمام شہید ہیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو رک جا ٹھہر جا تو جبل حیرہ ٹھہر گیا نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی پہاڑ کو بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے تو وہ خوشی سے جھوما اور اس پر وجدتاری ہو گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تُو ٹھہر جا تو وہ ٹھہر گیا اور جب یہ فرمایا کہ تجھ پر نبی ہے تو اس نے مانا کہ بالکل آپ اللہ کے نبی ہیں تب ہی تو وہ رکا اور فرمایا کہ ایک صدیق ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً سیدنا تلحہ بھی تھے ان کے بارے میں کہ باقی شہید ہیں یعنی سیدنا عمر فاروق آزم سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرما دیا یہ تو شہید ہیں اسی طرح کا واقعہ جبل احد پر بھی پیش آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جبل احد پر احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں یہاں پر ساتھ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدونا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے سیدونا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ہے اور سیدونا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود احد پہاڑ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آیا اوحد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اوحد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں تو اوحد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا اپنے قسمت پر رشک کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر تشریف لے آئے وجد تاری ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آیا اسکت یا اسبت دونوں الفاظ ملتے ہیں ٹھہر جا ثابت قدم ہو جا رک جا علی کا نبی وصدیق وشہیدان کہ تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہیں ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور دو شہید کون سے تھے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ اور سیدنا عثمان زنورہ رضی اللہ پہاڑ بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں ہم نے خوشی سے جھومنا ہے اور پہاڑ بھی جانتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے جو وہ حکم دیں گے ہم نے اس حکم کو قبول کرنا ہے اور پہاڑ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیب کی خبریں سن رہے ہیں یہ غیب کی خبر ہی تو ہے کہ تجھ پر دو شہید بھی موجود ہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ اور سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ یہ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے اور ان دونوں صحابہ اکرام دونوں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہما کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال پہلے ان کی شہادت کے بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالی نے آپ کو عظمت مقام اور شان عطا فرمائی اسی طرح خجور کا خشک تنہ خسطن حنانہ جسے ستون حنانہ بھی کہتے ہیں وہ ایک تنہ جو خجور کا خشک تنہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آپ اس پر ٹیک لگا کر خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے بالخصوص زمعت المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو پھر ایک صحابیہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ممبر جو ہے لکڑی کا وہ بنوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا جب وہ ممبر پیش کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر رونق فروض ہوئے تو اس تنے کو اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ٹیک نہ لگائی تو وہ تنہ رونے لگ پڑا صحابیہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں ہمیں یوں اس کے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ روتا ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خجور کے خوشکتنے کو اپنے سینہ مبارکہ سے لگایا تو صحابیہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ وہ تنہ یوں سسکیاں لیتا ہوا جو بلک بلک پر پہلے رو رہا تھا سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا جیسے بچہ سسکتے سسکتے خاموش ہو جاتا ہے روتے روتے خاموشی اختیار کر لیتا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنہ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں گار دیا جائے اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین جو ہیں وہ تم سے کھائیں تم سے فائدہ حاصل کریں تو اس تنہ نے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں پہنچا دیا تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورماتے ہیں مجھے مکہ المکرمہ میں وہ پتھر بھی یاد ہیں کہ جو مجھ پر سلام پڑھا کرتے تھے مجھے وہ یاد ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے جامعہ ترمزی میں سیاستہ کی کتاب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جہاں تشریف لے جاتے درخت پتھر پہاڑ آپ کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ہر چیز اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرتی ہے درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں شیخ محقق محدث محدث دہلوی شیخ عبد الحق محدث دہلوی علی رحمہ نے اشععت اللہ معاد میں لکھا یہ واقعہ کہ شہد کی مکھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے علمتہ فرمایا لیکن ہماری تعالیم کے لئے پوچھا اے شہد کی مکھیوں تم رس شوستی ہو پھلوں کے پھولوں کے پھول تیکھے بھی ہوتے ہیں کچھ پھول ان کا ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے کچھ بے ذائقہ ہوتے ہیں کچھ پھیکے ہوتے ہیں کچھ کا میٹھا بھی ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ شہد سارا کے سارا میٹھا ہوتا ہے تو شہد کی مکھیوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم شہد رس چوس رہی ہوتی ہیں پھولوں سے ہم آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام ارز کر رہی ہوتی ہیں اس درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام پھیکے کڑوے کسیلے بے ذائقہ پھولوں کے رسوں کو میٹھا بنا دیتا ہے اور ایسا ذائقہ بنا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لئے لوگوں کے لئے اس میں شہد میں شفا ہی شفا ہے تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت ہے آپ پر درود و سلام ارز کرنے کی برکت ہے تمام مخلوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاتی ہیں درود و سلام کے نظرانے بھی پیش کرتی ہیں محبت بھی کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آرابی آیا اور اس نے دو واقعات ملتے ہیں ایک یہودی کا بھی ایک آرابی کا بھی دونوں واقعات تقریباً سیم ہیں آرابی اور یہودی کا تو ایک ہی واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں اس نے ارز کیا یہودی نبی یوں ہی ارز کیا آرابی نبی کہ یہ فلان درخت جو ہے یہ اگر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آنگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے بھی دو واقعات ملتے ہیں ایک کو فرمایا کہ تم خود جا کر اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں اور ایک میں یہ روایہ بھی ملتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کوئی اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جڑیں اپنی جگہ سے ہلا دائیں بائیں ہوا آگے پیچھے ہوا اپنی جڑیں اس نے اکھیڑیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے قدموں پر گر گیا اور پھر وہ عرابی اور وہ جہودی انہوں نے اسلام قبول کیا پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا حتیٰ کہ اسی موقع پر ارض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان سے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر انسان کے لئے کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اگر ہوتا تو پھر بیوی کے لئے حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو یوں درخت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم رسالت کی گواہی دیتے ہیں بکری کی دستی وہ جو خیبر کے مقام پر یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی اور بکری میں زہر ملا دیا تو بکری کا گوش جباکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمانے لگے اگرچہ تھوڑا سا یہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو مو مبارک میں لے گئے لیکن اسی موقع پر وہ بکری کی دستی بول اٹھی کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول وہ بھی جانتی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آخری نبی آخری رسول ہیں مجھ میں زہر ہے مجھے نہ کھائیے تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکھ دیا اور دوسرے صحابی بعض روایات کی مطابق انہوں نے جب کھایا تو وہ شہید ہو گئے اور ان کے قصاص کے طور پر اس خاتون کو بھی قتل کیا گیا یعنی جان کے بدلے جان اور پھر مفسرین محدیسین علماء نے لکھا کہ وہ جو تھوڑا صاحب نے چکھا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی اسی زہر کے عود کرانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا اللہ تعالی نے مقام و مرتبہ اطاف فرمایا شہادت سر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کھانا پڑا ہوتا اس کھانے کی تسبیح وہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہوتا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوتا اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے صحابہ کرام علیہ مردوان نے کھانے میں سے سن لیا یہ اللہ کے پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات اور عظمتیں اور رفعتیں اور شانیں حتیٰ کہ بے بول کا درخت جو ہے اس نے بتا دی یا خبر دے دی کہ جن نات جو ہیں وہ اللہ کے پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجیف قرآن ہمیں نازل ہوا ہے اس کو سن رہے ہیں تو یوں یہ اللہ تعالی نے اپنے پیرہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ اطا فرمایا ہے امام شرف الدین بوسیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف علوہیت اور ابن اللہ یہ نسبت مت کرو یہ ہے بھی نہیں یعنی اللہ کے پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں فرمایہ اس کے سوا بے دریغ تمام نسبتیں تمام شانیں منصوب کرتے جاؤ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر ہر عظمت ہر ہر رفعت ہر ہر شان عطا فرمائی ہے بہرحال آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی تو کیکر کے درخت اور دیگر درخت دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرنے والے شخص کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا وہ شخص جب ظاہر کاتب وحی تھا وحی لکھنے کی ذمہ داری تھی لیکن مرتد ہو گیا اور پھر شام کے یہودیوں کے پاس نصرانیوں منافقوں کفار کے پاس جب چلا گیا تو معاذ اللہ وسلم معاذ اللہ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ بھی نہیں جانتے معاذ اللہ سلم معاذ اللہ جیسے آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں جو ملک کر دے دیا کرتا تھا اتنی بڑی جورت اتنی بڑی گستاخی وہ کیا کرتا تھا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گستاخی کا انجام اسے دنیا میں مل گیا جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا دفن کیا صبح آ کر دیکھا تو اس کی لاش زمین سے باہر آئی پڑی ہیں انہوں نے سمجھا شاید مسلمانوں نے یہ عمل کیا ہو انہوں نے دوبارہ گہرہ گڑا کھود کر پھر اس کو دبا دیا دوسرے دن دیکھا تو پھر اس کے اس کا بد جسم جو ہے باہر آیا پڑا پھر انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہی کیا ہوگا پھر انہوں نے مزید گہرہ گڑا کھودا تیسرے دن پھر اس کا جسم بد جو ہے اسی طرح باہر آیا پڑا تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے تو انہوں نے پتا چل گیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کرتا تھا جو الفاظ بولتا تھا اسی کا انجام ہے پھر انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں وعد فرما رہے ہیں ایک منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے موں ٹیڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکی یعنی جس کو کہہ لیں آج کی زبان میں ماذا اللہ سبح ماذا اللہ چڑھانا اور نقل اتارنا تو آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کن کذالک تو اسی طرح ہو جا تو وہ پوری زندگی اس کا موں اسی طرح ٹیڑا رہا ایک منافق جو تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کہا رہا تھا تکبر کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے تکبر کے ارادے سے تکبر کر رہا تھا دائیں ہاتھ ٹھیک تھا کہہ نہ لگا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آیا لَسْتَطَعْتَ تو اب دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا پوری زندگی پھر اس کا دائیں ہاتھ اس کو فالج ہو گیا اور وہ اوپر ہی نہیں اٹھا سکا اس سے کبھی کھا ہی نہ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی تنقیص کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اللہ فرماتا ہے بے شک اے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جو استحضاء کرنے والے ہیں جو تنقیص اور مذاق کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ان سے بدلہ لینے کے لئے ہم کافی ہیں اور اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ الْا شَدِیَرِ جو ظلم کرنے والے ہیں سب سے بڑا ظلم کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا ہے تو جو یہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کی پکڑ تو بڑی شدید ہے جب ظلم ظلم پر اللہ کی پکڑ آتی ہیں تو بہت شدید ہوتی ہے ظلم ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنی دانیس میں وہ اپنی طاقت کے نشے میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فیرون ہوں میں نمرود ہوں میں بڑا طاقتور ہوں فیرون اور نمرود بھی مٹ گئے تو ظالم بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب سیرت کتب آدیث میں بے شمار واقعات موجود ہیں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جانوروں کی بالخصوص اونٹوں کی قربانی ہر سال فرمایا کرتے تھے 63 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میری ظاہری عمر مبارکہ 63 برس ہوگی تو 63 اونٹ مبارکہ خود آپ نحر فرمایا کرتے ہیں اور کتب آدیث اور سیرت میں موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نحر فرماتے ہیں تو ہر اونٹ اپنی گردن پہلے ہر ایک اونٹ کی یہ کوشش ہوتی کہ میں پہلے قربان ہو جاؤں میں پہلے قربان ہو جاؤں اپنی گردنیں خم کر دیتے اونٹ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی آخری نبی آخری رسول ہیں وہ جو حکم رشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے آپ ہمیں نحر فرمانا چاہتے ہیں ہم اپنی گردنیں سب سے پہلے کٹوائیں گے ہم نحر ہونا چاہتے ہیں اور آگے ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے آنے کی کوشش کرتے تھے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ان کی محبت کا عالم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا عالم ہے ہاں سرکش انسان اور سرکش جنات دور ہیں اسی طرح دیگر جو باقی سینتیس اونٹ ہوا کرتے تھے وہ سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم ان کو نحر کیا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت دیکھی ہم گناہگار امتیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے جو ہستی ہمیں کسی موقع پر بھی نہیں بھولی آج ہم انہیں بھول بیٹھے ہیں آج ان کے جو نام لیوہ ہیں ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں ان پر ہینڈ گرنیڈ اسرائیلی ساختہ اسرائیل کے بنے ہوئے وہ پھینکے جاتے ہیں ان پر شیلنگ کی جاتی ہے کیا معاملہ نہیں ہو رہا کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائک ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عظمت رفعت اور شان یہ کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو تمام زبانیں سکا دی تھی اور آپ ہر ہر قوم کی زبان بھی جانتے تھے ہر ہر جانور کی بولیاں بھی جانتے تھے اونٹوں کے واقعات ملتے ہیں ان میں سے مختلف واقعات ہیں ایک اونٹ نے اپنی شکایت پیش کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تم اس سے کام زیادہ لے تو پانی لادا جاتا تھا اور اس کو چارہ کم کھلا تو اسے مجھے دے دو میں اس کو خریدتا ہوں مجھے بیچ دو تو انہوں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں توفتاً پیش کر دیتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے جن کا یہ اونٹ ہے ان کے بظاہر روزگار کے یہی ذریعہ ہے پانی لاد کر لاتے ہیں اور وہ لوگوں میں دیتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ اونٹ خریدا نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اونٹ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات حل فرما دیتے ہیں اسی طرح وہ حرن کہ جس کو آرابی نے شکار کیا وہ آرابی سو رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جارہے ہیں دیکھا اس حرن نے آکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اپنی عرض پیش کی اپنی مشکل پیش کی کہ میرے دو بچے ہیں مجھے اس نے شکار کیا ہے اور نہ ہی یہ مجھے زبا کر رہا ہے کہ میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں اور نہ ہی یہ مجھے آزاد کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس واپس لوڑ جاؤں آپ مجھے تھوڑی سے وقت کی اجازت دیجئے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھول دیا جب وہ آرابی جاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں وہ ہرن بھی واپس آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سارا معاملہ دریاف فرمایا اس نے حض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو شکار کر کے لائے ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارمایا کہ تم میرے ہاتھ بیچ دو تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں حدیعتاً وہ پیش کر دی ہرن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دی یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانور ایمان بھی رکھتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اور اپنی مشکلات اپنی شکایات بھی پیش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشائی بھی فرما رہے ہیں ان کی مشکلیں حل فرما رہے ہیں اسی طرح گو کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آرابی جو ہے وہ ایک گو پکڑ کر لے آیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گو پیش کی اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ گو جو ہے یہ آپ کی گواہی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے تو پھر میں آپ پر ایمان لے آنگا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گو پھینکی گئی آگے آپ کی بارگاہ میں تو اس نے پڑھا لبائیک وسعدائیک کہ اے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ جو حکم فرمائیں وہ میرے لئے سعادت کا باعث ہوگا لبائیک وسعدائیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کون ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی زمین و آسمان میں ہے اور جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا غزب جو ہے وہ جہنم میں ہے پھر فرمایا منہ نہ میں کون ہوں تو اس نے کہا اے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں لفظ موجود ہیں حدیث مبارکہ میں سیرت کی کتب میں اس نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں گوہ بھی جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی سچے نبی سچے رسول اور آخری نبی ہیں ہاں بدبخت سرکش انسان اور جنات اس سے انکار کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کے منکر ہیں لیکن گوہ بھی گواہی دے رہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی رحمت فرمانے والے ہیں ایک سفر میں تشریف فرما ہے تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ نے دیکھا چڑیا کے بچے ہیں تو ان چڑیا کے دو بچے موجود ہیں گونسلے میں ان کو اٹھا لیا تو چڑیا جو ہے وہ پھڑ پھڑانے لگیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اپنی زبان میں اپنا مسئلہ اپنی مشکل عرض کرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے اسے لوٹا دو تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچے دوبارہ گونسلے میں رہ دیا فتح مکہ کے موقع پر کتیہ کی بچی نے بچے جنے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما دیا کہ راستہ بدل دو اور چند صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ادھر رک جائیں اس راستے سے کوئی بھی نہ گزرے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ کائنات کی ہر ہر مخلوق کے لئے رحمت فرما رہے ہیں کفار پر آپ کی رحمت یہ کہ اس دنیا میں اس طرح عذاب نہیں آتا جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں پتھروں کی بارش آگ کی بارش بستیاں اوپر لے جا کر پلٹ دی جاتی ہاں لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے گا پچھلے دنوں وہ سویڈن کا سویڈش کا ٹونسٹ گستاخ کیسے جس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈز بھی تھے اور پولیس بھی ہوتی تھی ساتھ کیسے روڈ کے اوپر ٹرک اس میں آکے لگا ہے اور آگ میں جل کر اس کی چیخیں موجود ہیں آگ میں جل کر وہ راک ہو گیا یہ انہا کفیناک المستحضین ہے کہ اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کو عبر ناک انجام تک اس دنیا میں بھی پہنچانے والا ہے اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے جن بے شک جو لوگ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں تکلیق پہنچاتے ہیں دنیا و آخرت میں ان کے لئے لانت اور آخرت میں ان کے لئے یہاں پہ آخرت کبھی ذکر نہیں ہے اور اللہ نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا وہ دردناک عذاب سویڈش کا اٹون کو اس دنیا بھی مل گیا سنعذبهم مرتین اللہ فرماتا ہے کہ کفار کے لئے دہرہ عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں رحمت للعالمین ہیں لیکن یہ رحمت ہی کا وسئلہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح گستاخی کرے ابن ختل فتح مکہ کے موقع پر کتیہ کے لئے یہ حکم ہے کہ وہاں سے کوئی نہ گزرے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے لیکن دوسری جانب ابن ختل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے تھے وہ کعبت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپڑ گیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا کیا حکم ہے فرمایا اسے واصل جہنم کر دو اسے قتل کر دو جو کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو اور آگے فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو برا بلک ہے اسے کونوں کی سزا دو جیسے سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجل کریم نے بھی فرما دیا تھا تو اس لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو تنقیص کرتا ہے اللہ کا بھی حکم ہے سورہ اعزاب میں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا یہ ملعون ہیں یہ سارے کے سارے ان پر اللہ کی لانتیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فرشتوں کی تمام مخلوقات کی ان پر لانتیں فرمایا یہ ملعونین ہیں جمع کسی کا ہے یہ تمام ملعونین ہیں جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور شدید طریقے سے قتل کر دیے جائیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسی پر عمل کیا اور یہ ایک پوری ہسٹری ہے غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ غازی عبدالقیوم اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے غازی عامر شیمہ شہید غازی ممتاز قادری شہید یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی تنقیص کرتا ہے کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر بندہ مومن امام مالک علیہ رحمہ نے جیسے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حرون الرشید نے حکمران وقت نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو پھر امت کیا کرے امایا امت پھر اس کا بدلہ لے اور فرمایا اگر امت خاموش ہو جائے فرمایا بدلہ لے اور اگر بدلہ نہیں لے سکتی تو پھر وہ امت مر جائے اس امت کو حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ ان کا فتوہ ہے جو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے تابعین عزام علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے علم سیخہ مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے فقی بھی تھے اللہ کے ولی بھی تھے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے کہ مدینہ طیبہ میں کبھی قضائے حاجت نہیں گئی کبھی جوتے پہن کر نہیں چلے اور صرف ایک فرض حاجت جو تھا وہ ادا کرنے کے لئے مکت المکرم آگے فرماتے تھے کہ اگر میں دوبارہ جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں موت آجائے میں چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میں مجھے موت آئے جیسے سیدنا امر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت اتا فرما اللہ تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے ختم نبوت ختم رسالت پر ایمان اللہ تعالی محبت کرتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت مواجاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزمان محمد لقمان رضا اور ہماری ریم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان اللہ علیہ وآلہ وسلم